نمشکار و سلام آج کی باتچیت میں یہ سوال ہونا چاہیے کہ کیا بھارت ہندوستان سراسر تانہ شاہی کی طرف بڑھتا جا رہا ہے یہ کیوں کہہ رہے ہم دو چیزیں سپٹیمبر مہنے کے دوسرے ہفتے میں پھیلائے گئی سرکار کے ورش نیتاؤں کے دبارہ ایک ہی کہ کیا ہمارا ملٹی پارٹی سسٹم جو ستر سال سے چل رہا ہے جس کا آدھار ہے ہمارا سمویتان پارلمنٹری ڈیموکرسی کا کیا ہمارے لوگ اس سے تنگ آ گئے ہیں کہنے والے بہت ورشتر منتری ہیں ہمارے سرکار کے اور سوال یہ ہے کہ راشتر سویم سیوک سنگھ اور بھارتیا جنتا پارٹی کو اگر اچھے سے اچھے ہم calculations ان کو دے دے تو ابھی ختم ہوئے elections میں 2019 کے elections میں 45 فیصدی vote سے زیادہ vote نہیں ملا ہے تو اگر یہ اشارہ ہے کہ بس یہ دیش میں صرف one party system ہونا چاہیے تو اس کا مطلب ہے کہ 50 یا 55 لوگوں کی رائے دبائے جائے گی یہ ایک بات دوسری بات دنیا میں سارے دنیا میں کہاں کہاں پہ one party system لاغو ہوئے ہیں یا تو یہ ultra left regime ہوئے ہیں جیسے vietnam میں جیسے china میں کیوبا میں soviet union میں جس کو یہی طاقتیں تانہ شاہی کہتی تھی کہتی آ رہی ہے یا تو پھر آپ کے مسلمینی کے italy میں یا hitler کے germany میں اسی طریقے سے جیسے کہ یہاں کے ورشنیتہ کہہ رہے ہیں democracy کا پورا فائدہ اٹھا کر کے لوگ تنتر کا فائدہ اٹھا کر کے اس کے بعد سمویدان کو مروڈ کر کے آپ ڈیکلیئر کر دے کہ یہ سمویدان کو جاری رکھنے کے لیے ہمیں single party system چاہیے ساوڑھان رہیے سڑک پہ اترئے آواز اٹھائے خاموشی ہماری دشمن ہو سکتی ہے اگر یہ سب اشاروں پہ ہم چپ رہیں گے تو آگے چل کے کچھ بھی ہو سکتا ہے دوسری بات یہی اپتے میں کہی گئی وہ بات ہندی کو لے کر کہ یہ دیش میں صرف ایک زبان ہونی چاہیے ایک بولنے کا طریقہ ہونی چاہیے جس کو ہندی کہتے ہیں ہمارے دکشن بھارت کے کمال حسن سے لے کے نیتاؤں نے تو اس کی قڑوی نندہ کی ہی اور در ہمیں دکشن بھارت سے ہے ہی نہیں کیونکہ چاہے وہ تمیلناڑ ہو کرناٹک ہو کرل ہو اندرپردیش ہو یا تیلنگنا ہو وہاں پہ ہندی لاغو کی نہیں جا سکتی اور صاف بات ہے کہ شاید یہ کہہ کر یہ بہت ایک غلط اشارہ دلی سے گیا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے مکہ منتی یہ دو ربپا نے خود اس کی نندہ کی ہے مگر آئیے تھوڑا ہمارے ہندی بیلٹ کی دھرپ اور ہم وچار کرتے ہیں کہ یہ ہندی بولی کیا ہے یہ ہندی لینگویج یا زبان کیا ہے ایک زمانے میں برجبہشہ ہوتی تھی آج بھی ہے کھڑی بولی ہوتی تھی آج بھی ہے اور اردو کو ڈی لیجیٹمائز کرنے کے لیے فارسی اور پرشن کو ڈی لیجیٹمائز کرنے کے لیے ہندی میں سانسکرود لانے کے لیے یہ پورا ایک پولیٹیکل پروجیکٹ ہندوستان میں آزاز ہندوستان میں رچا گیا یاد رکھے وہ دن دروازہ کو دوار اور ایسے ایسے شبدوں کو استعمال کرنا شون یا کال کا مطلب زیرو آور پارلیمنٹ میں اس طرح کے شبد چونکہ آسانی سے استعمال نہیں ہوتے تھے اسی لیے چھوڑ دینے پڑے کیا ہمارے مارواری بھائیبین مارواری میں بہت ایک ویشیش سانسکرٹی ملتے ہیں ویشیش سانسکرٹی ملتے ہیں کیا ہمارے مارواری بھائیبین ہموشی سے یہ دیکھیں گے کہ ان کی پوری لٹری ہسٹری لٹری کلچر دوایا جائے گا مغدی مگہی پہاڑی کماؤی اترانچلی میتھیلی اتنی زبان ویبن بھاشا ہمارے دیش میں بھری ہوئی ہے اور ایکتا میں ویبنٹا ویبنٹا میں ایکتا اسی پہ ہمارا دیش چلا رہا ہے اشارے حکومت سے الگ جا رہا ہے کہ اگر آپ کو یہ دیشواسی مانا جائے اگر آپ کو پیٹریورٹک مانا جائے دیش بھت مانا جائے تو آپ کو ہندی کو استعمال کرنا پڑے گا اور ایک ہی پارٹی اور ایک ہی ویچاردارہ سے جگنا پڑے گا دینجرس سائنس ہمیں خاموشی توڑنا ہے اور ہمیں اٹھ کے خزرک پہ کھڑا ہونا ہے جیسے میں نے کہا کہ ہند ہندو یہ شبد بھی فارسی سے ہی ہمیں ملے ہیں بہت ہمارا پرانا اتحاس ہے اردو کھڑی بولی ہندی سارے اتر بھارت جو اپنے آپ کو ہندی بیلٹ کاؤ بیلٹ کہا جاتا ہے اس کی اگر دسوی اور باروی کے پرکشہ آپ دیکھ لیں لانسٹ والی ٹینتھ اور ٹویلتھ اگزامز تو دس لاکھ بچے ہندی لائنگویج اگزامز میں فیل ہوئے ہیں تو کئی نہ کئی ہم جو بولی سکھاتے ہیں پڑھاتے ہیں وہ لوگوں کے زندگی سے جڑی ہوئی نہیں ہے ویچار کیجئے اس کے اوپر کیونکہ اگلے قدم ہمارے اور آپ کے بہت ہی اچت ہونے چاہیے اور ذمہ دار ہونے چاہیے ہمیں یہ دونوں چیزوں پر ساوڈھان رہ کر ہماری political opposition کھڑی کرنی پڑے گی آخری بات یہ باتچیت میں بہت ہی گیری ہے 21 اگس کو ڈلی میں سنت رویداز مندر کو اجارا گیا سپریم کورٹ کے آرڈر پہ بہت برانا یہ مندر تھا اور اس کو لے کر ہمارے دلیت بھائی بین اور باقی پروگانی لوگوں نے اپنے آواز اٹھائے بھیم آرمی چیف چند شیکر ازاد اور ان کے نبے ساتھیوں کو 21 اگس سے لے کر آج تک جیل کی اندر بند رکھا ہے ڈلی میں آج پریس کانفرنس لینے پر بھی ایک ادارہ ہے ومنز پریس کلپ کر کے وہاں پہ ان کو پریس کانفرنس کرنے سے بھی رکھا گیا بہت اتیعاچار چل رہا ہے ہمارے راجدھانی میں بھی اور ہمیں حیرانگی اس بات سے ہے کہ چند شیکر آزاد کو اس طرح بند کرنا اس طرح جیل کی اندر رکھنا اور ان کے نبی ساتھی کو اندر اس طرح انکاسرے کرنا اور بڑے بڑے پوروگامی نیتا لیفٹ کے ہو یا دلیت اپنے آپ کو دلیت لیلرز کہتے ہیں کسی نے ابھی تک آواز نہیں اٹھائے ہم یہاں سے اپیل کرتے ہیں سارے ویپکش کو کہ یہ ماملے میں چندر شیکر آزاد کو سپورٹ ہونا چاہیے اور ان کو لیے بہت اہم سنت رہے ہیں مگر ان کی جو پیدائش ہے وہ ہمارے بنارس کاشی وارانسی میں ہوئی ہے وہاں پہ آج بھی اب جائیں گے تو راج گھاٹ پہ سنت رویدا کا مندر ہے وہاں پہ پوجا پاٹ ہوتا ہے مگر برہمن طریقے کا نہیں بہت الگ طریقے کا پوجا پاٹ ہوتا ہے جہاں پہ سنت رویدا کی چٹکلے کے پورے سوچ وچار دھارہ جو برہمن واد اور پورے پران اور سمرتیوں کے خلاف تھے وہ پڑھ آج بھی وہاں پہ ہزاروں لاکھوں لوگ سارے دیش سے آتے ہیں اور اگر ہم پنجاب کی بھومی کو دیکھے تو بڑے بڑے طاقتوں یہ دیش میں ہمارے جو آم وچار دھارہ وارے لوگ آم آدمی شمجیری آدمی جو الگ سمسکرطی میں مانتے ہیں بھگوان دیرتا میں مانتے ہیں سوچ میں مانتے ہیں ان کو بھی ختم کرنے کا کام حکومت کر رہی ہے سند رویدا مندر واپس دللی میں ستھاپت ہونا چاہیے چندر شیکر آزاد کو رہا کرنا چاہیے حکومت کو اور یہ بھی ہم یاد رکھے کہ کاشی رام جی جنہوں نے بہوجن سماج پارٹی کی ستھاپنا کی تھی وہ بھی ایک رویدا سی اپنے آپ کو مانتے تھے اور ڈاکٹر بابا صاحب امیٹ جنہوں نے Who Are The Untouchables لکھی تھی کتاب جو کتاب بہت ہی مشہور اور ایک کڑوی نندہ تھی برامان بیوستہ پہ انہوں نے بھی کتاب سنت رویدا اور باقی دو بڑے سوچ ویچار دلیت سوچ ویتاد آرہ لوگوں کو ارپن کی تھی یہ dedicated Who Are The Untouchables to سنت رویدا among two others Dr. بابا ساہب امبیت کر ہمارے پورے دلیت سمودھائی کے لیڈر مانے جاتے بھی ہیں اور جاتے تھی بھی اور جب بیٹیش زمانے میں بیٹیش جانے کی تیاری کر رہی تھی اور راؤن ٹیبل کانفرنسز ہو رہے تھے اور یہ کہا جا رہا تھا کئی تب کو سیتے گاندی جی ہری جن کے لیڈرز ہیں تب لنڈن سے لے کے امری تک تک اگر پروٹیسٹ ہوئے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ Dr. بابا ساہب ہم بیٹ کر ہمارے لیڈر ہے تو وہ سنت رویداس کے ماننے رویداس نے کیا ہے تو رویداس اندیر کو گرائی جاتا ہے چند شیکر ازاد کو بند کیا جاتا ہے اور یہ دونوں انیائے کے خلاف آپ اور ہم میں کس کو وردو آپ کو ایک ہی پارٹی کو دینا پڑے گا اور باقی سب پارٹی آؤٹلو ہو جائے گی ہندی کو سارے دیش میں لاغو کرنا اس کا مطلب ہے کہ چاہے وہ میگھالی کی بھاشا ہو میزو رام کی بھاشا ہو آسام کی بھاشا ہو یا ہمارے تمیل کند کی بھاشا ہو اسی کو نہیں مانا جائے گا یہ دیش کی بھاشا آج ہمارے سمبیدھان 22 بھاشا کو official languages مانتا ہے کیونکہ ہمارے سمبیدھان اسی ایک وصول پہ ٹکا ہے کہ there is unity in diversity اور اگر ہمارا بھارت ہندوستان یہ pluralism کو بھول جائے گا یا یہ بھارت اندوستان کو آج کی حکومت ایک اس طرح کی ایک تاں تھوپی جائے گی جس میں ایک زبان ایک سوچ ہی legitimate مانی جائے گی تو یہ سمبیدھان ٹکے گا نہیں یہ بھادت جیسے آپ اور ہم جانتے ہیں وہ بھی ٹکے گا نہیں اس لئے تینوں بدوں پر ہمیں آواز اٹھانا ضرور ہی آخری بار آواز ضرور اٹھائے چندر شکر آزاد دو بھی مامی کے چیف ہے ان کو بلکھل free کرنا چاہیے free چندر شکر آزاد now no to hindi as the only official language of india and no to a single party system we want india as a thriving multi party parliamentary democracy where from left to right people have different choices of where to vote اگر آپ یہ کہنا چاہتے کہ 50 یا 55 لوگوں کی سوچ وچادھارا کو اس طرح آپ دبائیں گے تو ضرور ایک دن آئے گا جہاں پہ وہ لگ بھی اپنا آواز اٹھائیں گے Thank you very much بہت شکریہ اگلی باتشیت تک